ساتھ انوار احمدی وہ تو مکہ شریف میں لکھا ہے اور نام بھی مکہ شریف میں حضرت آپ کی پیر و مرشد حدیب داد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے انہوں نے ہی نام تجویر کیا وہ انوار احمدی میں کیا ہے پیارے نبی کا مخام ہے مرتبہ ہے مخام مصطفیٰ کیا ہے انہوں نے قل انما آنا بشروں میں سرکم کی ایک آیا تھا کہتو حبیب ظاہری صورت بشری میں میں تم جیسا بچوں تو آپ بتائیں یہ دکھنے میں ہماری طرح حقیقت میں کیا مخام ہے بتائیں وہ تفصیل میں نے جانا کہتا اللہ کی حبیب کا مخام بتانے میں آپ نے کہا ان کا اللہ کے پاس وہ درجہ ہے اب آپس میں زور سے بولے تو اب ارے ایمان چلے لیں ہمارا عمل سال بنے ہو جاتا عمل برباد نہیں ہوتا ایک دوسرے کتاب نے ذرا زور سے بات ہو گئی تو مگر نبی کا وہ مخام ہے قرآن کی آیت میں خل کر کے بتائیں نبی کی بارگاہ میں کوئی زور سے بھی بولے گا تو اللہ ڈڑایا میرے نبی کے بات زور سے نہیں بولنا آپس میں جیسے باتیں کر لیتے ہو ساں نبی کے پاس نہیں دھیمے آواز میں نبی کی آواز سے اپنی آواز کم رکھ کے بات کرنا کیوں اگر ذریبی لقزش ہو جائے کہیں تمہارے زندگی بھر کے عمال برباد نہ ہو جائے وہ مخام بتا ہے مخام وہ ہے آواز بھی بلند ہو تو کہیں زندگی بھر کے عمال نہ نماز باقی رہے نہ روضہ زکاة نہ حج سب چلے جائے ایک آواز بلند ہو جائے عدر سکھا ہے سو بتا ہے میرے نبی کے آگے نہیں بھر وہ پورے آیتا اللہ ورسول کے آگے مدبرو اللہ فررت رو یا ایوہا اللذین آمنوا لا ترفاؤ سواتکم فوق سواتن نبی اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو و لا تجھروا لہو بالقول جاہد بادکم لباد جیسے ایک دوسرے کساب نے دور سے بولتے ہو میرے حبیق کے سامنے نے بولنا کہیں تمہارے زندگی بھر کے آمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں پتا بھی چلنا نہ پائے کہ تو تم متقید آہد عبادت غدا ہی تمجھتے رہو لیکن نبی کی ذریب عدبی کے پاداش میں زندگی بھر کا تخوہ ختم ہو گیا تم سمجھ بھی نہیں تک کہیں گے ہمارا صحبہ ملوہ باکارت ہو سمجھے گی منہ ایسا کہیں برباد نہ کر دے اللہ ورکار اور اللہ نے کیا مخان بتایا عدب کرنے والوں کا حوضی بتایا سیدی بانی جامعہ خبلانے انوار احمدی میں بے شک جو لوگ نبی کی دربار میں آوازوں کو تھیمی رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تخوہ کے لئے آرما لیا ہے یہ تخوہ والے لوگ ہیں جو نبی کی بارگاہ میں عدب کرتے ہیں یہ فرمایا آگے ان کے لئے گناہوں کی معافی بھی ہے بڑا عادر بھی ہے اور یہ قطاب مومنین سے اے ایمان والوں تم آواز بلند کرو تمہاری آواز بلند ہوں گی عمل ہم تو جائیں گے در آیا اللہ تو آواز بھی بلند ہوں گی تو عمل برباد اور عدب کرو آواز پت رکھو یا عمل کرو تو بھی برباد اور عدب کرو تو چاہ برنا عدب کرو تو حیثو بھی گناہ ماف کر دوں گا اور مزید درجات سے بھی نواز دوں گا لہو مغفرت ان کے لئے گناہ کی معافی بھی ہے عجر و معظیم بڑا عجر بھی ہے عجر نہیں کہا عظیم کہا بڑا عجر ہم کہیں بڑا تو ہماری اکتہ شان کے لائق ہوگا اللہ کہے بڑا اس کی شان کے لائق بڑا عجر ہوگا اللہ کہے بڑا عجر عدب کرے تو گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں عجر حظیم بھی مر رہا ہے اور عدب جرہ بھی گیا عمل برباد ایمان والوں سے ہی نہیں خطار ایمان والا ہونا ملکہ زور سے بات کرتا چاہا باتوں باتوں میں آواز بلند ہو جاتی ہے تو اللہ برہ یہ میرے حبیق کا مخام ہے یہاں پر بے سوچے سندھے نہیں آنا ہوش سمال کیا اللہ تعالیٰ نے حبیق کا یہ مخام بتایا تو اس کو حضرت نے لکھا انوار احمدی میں وہ بھی مکہ چریف میں لکھے تو کتاب ہے اتنی مشہور ہوئی ہندوستان تھے بیرون ملکوالے بھی چھاپ رہے ہیں علماء پڑھ کے سنا رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کے حبیق نے یہاں تک بھیج دیا ان کی کتابیں خریب ہیں لے کر پڑھیں پڑھنا نہیں آیا تو پڑھنے والے کے ہاتھ میں دیکھیں ان سے سونے انشاءاللہ خود اور علماء کرام ہمارے جامعہ کے جو بھی اہل سنت کے علماء ہے ان سے یہ پاکی دا تعلیمات لیتے رہے ہیں